ناظرین میں ہوں خالد ورٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس کلیزف کا نائف شو ناظرین امریکہ کی انٹر فنز پاکستان میں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی پیش نظر آج ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں ہمارے مہمان ہیں افتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب ایک منٹ خالد میں ایک بات خوارتین و حضرات کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو آپ ایک ہی فلو میں بہت تیزی سے بولتے جا رہے ہو اس طریقے سے عوام ٹھیک ٹھیک سے سمجھے گی نہیں آپ نے کیا کہا افتاب احمد خان شیرپاؤ سے پہلے تو آپ میک اٹ کلیر کہ افتاب احمد خان شیرپاؤ جو ہیں وہ اس وقت موجودہ حکومت کے وزیر داخلہ ہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سرحد تھے اور پھر آگے ہم وزیر اعظم پاکستان بھی بننا چاہیں گے انشاءاللہ جی ناظرین افتاب صاحب نے اپنا انٹرڈیکشن بڑے اچھی طریقے سے کریا ہے میں آپ سے محضر چاہتا ہوں کوئی بات نہیں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا افتاب صاحب میں آپ سے ایک منٹ خالد آپ مجھے شیرپاؤ صاحب کہیں ورنہ افتاب تو وہ فلم والا بھی ہے لوگ پھر وہ سمجھیں شیرپاؤ صاحب پہلا سوال یہ کروں گا کہ کل کو آپ بین ازیر کے ساتھ تھے آج آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ایکسکیوز می کل کس نے کہا میں بین ازیر کے ساتھ تھا میں کل حکومت کے ساتھ تھا پرپرسنوں بھی مجھے یاد ہے میں حکومت کے ساتھ بلکہ میں تو گزشتہ کوئی چار پانچ سالوں سے حکومت کے ساتھ ہوں میرا مقصد یہ تھا کہ آپ پہلے بین ازیر صاحبہ کے ساتھ تھے اور آج آپ گورنمنٹ سے انڈلج ہو گئے ہیں اچھا تو آنڈر دس از اپ ویری نائس قویشن اور بھی صافی مجھ سے یہی پوچھتے ہیں دیکھو خالد میرے خیال کے مطابق انسان دو طرح کے زندگی میں فیصلے کرتا ہے نمبر ون اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اور نمبر ٹو اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ تو میں نے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حکومت کے ساتھ مل جانا چاہیے آپ صاحب صاحب ایک کنفیوزن ہے میرے دماغ میں بھی اور میبی ویورز کے دماغ میں بھی ہو تو what is enlightened moderation enlightened moderation consist of four points which points pant shirt tie and coat تو پھر extremism کیا ہے an extremist consist of four points number one topi number two number three number four if you provide these four things topi نسوار شلوار کمیز and these things to cook up خواجہ you will see کہ cook up خواجہ کتنے آرام سے ایک extremist تیار کر لے گی وہ ویسے بھی بڑی بیکار چیزیں تیار کر لیتی ہے شیر بھر صاحب پچھلے دنوں assembly میں چودہ شراز صاحب نے speaker صاحب کو ایک استیفہ پیش کیا وہ استیفہ speaker صاحب نے کیوں نہیں لیا وہ speaker صاحب کی مرضی یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ اگر ایک شخص استیفہ پیش کر رہا ہے تو speaker کو لینے میں کیا آجھا 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 میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ چودری شجاعت کو تو آپ جانتے ہیں آپ کے لوگ دوست بھی ہیں وہ تو وہ اردو نہیں بول سکتے وہ فارسی بولتے ہیں سمجھیں اب آپ خود اپنا common sense use کریں ایک بندہ اگر بولتا فارسی ہے تو یقیناً لکھتے وہ سمسکرت یا ہندی میں ہوں گے تو speaker کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یہ کیا دے رہے ہیں speaker نے کہا ہوگا کوئی شرارت چک کر رہے ہوں گے تو speaker نے واپس کر دیا ان کو اس لئے انیلیس پہ ان سے استفہا شیرپا صاحب داخلی ایک بہت important مسئلہ آج کل ہمارے ملک میں ہے وہ suicide bombing بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے لئے حکومت کیا چیز کر رہی ہے کیا ایسے ایک دامات ہیں جن کی ایسے عام شہری اس سے محفوظ ہوسکتے ہیں خالد بڑے شوترے ہو تم یہ داخلی کا word efficient ہونے کے لئے بولا anyway دیکھو suicidal bombing ایک بہت بڑا issue ہے جو اس وقت ہمارے ملک کو اور ہم سب کو face کرنا ہے ہمارے پاس اور کوئی option نہیں ہوسکتے ہیں تو ہم نے اس کے لئے ایک proper strategy بنائی ہے مثلاً اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جگہ جگہ پر flowers بنائے ہیں if you see اگر آپ یہ اپنے کراچی کوئی دیکھیں تو ہم نے اسی کراچی میں یہ آپ کا جو ناٹ نازم آباد سے وہ حسن سکیر تاکر نیپا شیپا یہ ہم نے اتنے سارے flowers بنائے کیوں بنائے کیا فائدہ ہے flyovers سے میں آپ کو بتاتا ہوں اب ایک سیوسائیڈر بومر ہے یا دوسرا بوم ہے اب اگر وہ اوپر flower پہ چڑھ کے پھارے گا بوم تو نیچے آلے لوگ بچ جائیں گے جو نیچے روٹ پہ جا رہے ہیں اور اگر وہ نیچے پھارے گا تو جو لوگ اوپر سے گزرے ہیں وہ بچ جائیں گے this is called politics آپ کو انٹر ایپٹ کروں گا یہاں پر آپ کے گہرے دوست اور آپ کے پارٹی کے ایکس ممبر بھی تھے شیرف گن نیازی صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں پر گاڑی میری میسنگ کر رہی کیا کہنا چاہیں گے بیٹھیں افتار احمد خان شیرپاہ صاحب میں نے کب کہا کھڑے ہوں شیرپاہ صاحب آپ وزیر داخلہ ہیں میرے بچے کا داخلہ کرائیں سکول میں ایک منٹ شیرف گن صاحب کیا نام ہے آپ کے بچے کا خال پینسل دے نام بتائیں بچے کا وہ وزیرستان جن سیپ وزیرستان یہ بچے کا نام ہے نہیں ٹون تو نہیں ہو آپ میرا عشمت تو آپ کے بچے کے والد کا نام میرے بچے کے والد میں ہوں نام اچھا وہ سارا دن کام اتنے کرتے ہیں اور پریس کنفرس سے اتنی کرتے ہیں کچھ یاد نہیں دیتا تو ٹھیک ہے نا آپ کے بچے کا داخلہ ہم کرا دیں گے دیکھیں بات یہ کہ میں داخلہ وزیر ہوں ملک کا ایڈمیشن منسٹر تو اس لئے آپ سے میری یہ ایک لحاظ سے زمداری بنتی ہے کہ لیکن شیرف گن صاحب میں پرائیمبری میڈل اور میٹرک کے بچےوں کو ڈیل کرتا ہوں یہاں سے اوپر کے جو بچے ہیں وہ پھر باہر والے جو حکم کرتا ہیں وہ مطلب وہ پھر میری رینج سے باہر نکل جاتا ہے آدھ ہو گئی ہے یہ میں دے دوں گا اس کو ایڈمیشن جی بہت بہت شکریہ شیرف گن نیاجی صاحب شاید آپ غلط سمجھ نہیں یہ داخلہ وزیر داخلہ ہیں یہ ایڈمیشن اور داخلہ میں کافی فرق ہے بہت بہت شکریہ آپ کا نہیں نہیں میں یہ والے داخلے بھی ڈیل کرتا ہوں وہ آپ نے کالج کی دور میں کرایا ہوں گی یہ سر آپ منسٹر نے کیا بات کرتا ہے خالد میں جب تھانا میرا اپنا سکول تھا تو میں جو پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ بچے تھے اپنے سکول میں ایڈمیشن جاتا تھا شیر پاس اب ایک پرسنل سوال کروں گا وہ ایسے کیا وہ جوہات ہیں جن کی ویسے آپ پولیٹکس میں آئے دیکھو خالد بچپن سے ہی مجھے اترنا لوگوں نے پیار دیا اترنا پیار دیا کہ میں نے بچپن میں ہی کر لیا تھا کہ میں پولیٹکس میں آؤں گا مثلا جو میں چھوٹا تھا بہت چھوٹا تو میں اس ویڈیو گیم کھیلیں جاتا تھا تو ویڈیو گیم والا مجھے پیسے نہیں لیتا تھا فری میں ٹوکن دے جاتا تھا اچھا پھر اسی طرح میں جو یہ کل فی وہ لکھی خاصے سے تو کل فی والا پیسے نہیں لیتا تھا تو وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے تب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے لوگ اگر مجھ سے پیار کرتے ہیں تو مجھے بھی بڑا ہو کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ان کے پیار کا کچھ تو مجھے مجھے بھی ان کو پیار دینا چاہیے تو آپ جب سارے ٹوکنز واپس کیے یا کل فیاں خرید کے دی میں نے اس وقت قسم کھائی کہ میں وزیر داخلہ بن کے دکھاؤں گا اب مجھے اس وقت پتا نہیں تھا میں بانٹ ہو گیا وزیر داخلہ یہ پتا نہیں تھا وزیر داخلہ کو سب کچھ ملتا ہے صرف ٹوکن میں دیکھتا ہوں کہ تین چار خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو کوئی گھر میں کام نہیں ہوتا وہ پلے کار اٹھا کے عورتوں کے حقوق کے لیے سڑکوں میں نکلی ہوتی ہیں اپنی مرسیڈیز میں سے نکل کے کیا مقصد ہیں ان کے لیے کچھ کیا ہے اپنے عورتوں کے لیے وہ عورتیں ہم نے بھی دیکھی ہیں ٹی وی شیوی پہ ناظر آتی ہیں ایکچولی بارسی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے لیے جتنا ہماری حکومت میں کام ہوا ہے اتنا تو کسی بھی حکومت میں کام نہیں ہوا ہے اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم نے غلام مصطفیٰ خر کو حکومت سے باہر رکھا ہے اس کو گورنر نہیں بنایا دوبارہ چاہیں تو ہم لگا سکتے ہیں تو یہ عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم نے غلام صفاکر کو دور رکھا ہوا ہے حکومت سے لیکن سر چار مصطفیٰ خر ملا کے ایک شیخ رشید بنتا اس کو تو آپ نے حکومت میں رکھا ہوا ہے تمہیں کیسے پتا لگا ہے یہ بات سر ہمارے ریسرچ دیپارٹمنٹ ہے اور ہمارے فور نیوز کی انٹیلینس بھی ہے کچھ کاش داؤد ابراہیم تو ہماری ریسرچ دیپارٹمنٹ کو پھاڑ دیتا سب ایک پرسن سوال کروں گا وزیر داخلہ شیر پاؤ اور ایک عام زندگی کا جو شیر پاؤ ہے کتنا ڈیفرنس ہے ایک پاؤ کا فرق ہے ایک سردیوں میں سو کر جاتا ہے یہ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ کمال کرتے ہیں دونوں شیر پاؤ ہیں ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ شیر پاؤ کو یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے پکڑیں باٹو ایک یہ نہیں آپ سر میری بات آپ سمجھیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ ایک شیر پاؤ ایک سخت مزاج آدمی کا نام ہے یا نرم دل آدمی کا نام نہیں آپ غلطی کر رہے ہیں شیر پاؤ بیسکلی جانی ڈپت کا نام یار وائی آر یو ٹرائنگ یور لیول بیسٹ تو گیٹ سمارٹر انڈ سمارٹر انڈ سمارٹر وٹو مین با جیس سر میں آپ سے معذر چاہتا ہوں جی ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیٹس اف ایک بریک بریک لینے سے انسان کی بیجتی نہیں ٹلتی جی ویلکم بیک ناظرین اس وقت موجود ہیں آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں شیر پاؤ صاحب ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے اور کیا ہوتے گوڈ question اگر میں پاکستان میں نہ ہوتا تو یقیناً میں رشیہ میں ہوتا اور اگر میں رشیہ میں ہوتا تو لان ٹینس کا پلیئر ہوتا اور میرا نام ہوتا ماریا شیر پاؤا اگر میں پاکستان میں نہ ہوتا سر میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا آپ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں خالد میں فارغ ہو گیا ہوں نہیں سر میرا خیال ہے میں فارغ ہو گیا ہوں نہیں نہیں خالد میں فارغ ہو گیا ہوں سر معذر چاہتا ہوں آپ سے نہیں سر کو چھوڑو قواتین ازاد ہم دونوں فارغ ہو گئے ہیں میرا مطلب ہے شیرپاؤ صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گا پچھلے دنوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ کافی گرم تھا پاکستان کو کیا اعتراضات ہیں بلکل اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں دنیا کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے لیکن ایزا ملک نہیں اہمکوں کا ملک یعنی کہ اسرائیل کو اہمکوں کا ملک تسلیم کر لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں پچھلے اتنے عرصے میں اسرائیل کی ایک آنمی اتنی گری ہے اتنی گری ہے اتنی گری ہے اتنی تو کوئی چھوٹی بچی بھی نہیں گرتی شیرپاو صاحب آپ کو انٹرائپٹ کروں گا یہاں پر کال موجود ہے شیخ رشید صاحب کی جی شیخ صاحب جیو شہزادے خالد کیسا ہے یار جی والیکم سلام شیخ صاحب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب بیٹھیں کیا کہنا چاہیں گے خالد چھوڑو فارمیلٹیز کو یار بی فرینک ویسے شیرپاو صاحب آج میں گیا تھا راج بزار وہاں میں نے ایک کوٹ دیکھا ہے بڑا ڈیشی سا کوٹ تھا آتف اسلم نے نہیں پینایا وہ تیرے بن والے سانگ میں یلوش کلر کا بلو جینز کی اوپر میں سن رہا ہوں آپ باز کریں ہیں میں سن رہا ہوں آپ کے باز یار وہ کوٹ کہاں سے مل گیا آپ کو وہ تو ایمپوسیبل ہے وہ تو آتف اسلم کے پاس نہیں تھا وہ کوٹ نہیں بلکہ اس نے تو جوئی چاولہ کو پینا دیا تھا وہ کوٹ جب اس کو تھنڈ لگی تھی تو آتف نے پینا دیا تھا نا اس کو اوہو سادے سادے وہ والا کوٹ نہیں وہ کوٹ تو آتف اسلم کے پاس تھا وہ کیسے آ سکتا ہے اس کی طرح کا ایک کوٹ میں نے دیکھا اچھا 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 تو اب اس پہ یہ ہوا کہ جس وقت آپ کے بھائی نے وہ کوٹ پہنا ہے اتنی زبردست قسم کی لیڈیز لک آ رہی تھی وہ یلوش کلر کا یہ کون سی والی لیڈیز لک آ رہی تھی آپ سمجھے اچھا اچھا اتنی مبت سے سوٹ بنوایا ہے وہ مجھ سے فیصل مانگتا ہے مجھے دو آئی ڈی ایچ ٹو ون نائن تھری فائیو یہ بلیک کلر کی ہونڈائی رکھی ہوئے جنہوں نے آہ آہ یہ ایف ٹین میں بیک سائیڈ پہ پیچھے جو بینگلو بنا ہوا ہے میں خال اس کا باپ کو بزنس مینج ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب آپ بول سکتے ہیں آپ کو ٹی وی پر سن رہوں گے اچھا شیخ صاحب پلیز آپ کو کوٹ مجھے دے دیجئے گا میں یہ پتہ ہے آپ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ میں پچھلی بار کی طرح دلوا کے نہیں ہوں میں دلوا کے دے دوں گا آپ کو کوٹ پکا لیکن وہ پلیز مجھے دیجئے گا جو آپ نے اتنا لیس ویس لگایا ہے افتاویم صاحب ایک چیز معاملہ بڑا گرم ہے احمد کرزی جب ہمارے ملک میں آتے ہیں تو کچھ اور بیانات ہوتے ہیں لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں احمد صاحب میں آپ سے آخر میں گانا سنوں گا ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارے سارے مہمان اپنا کوئی نا کوئی فیورٹ گانا سناتے ہیں یہ کیلئے آپ کا بھی کوئی فیورٹ گانا ہوگا اگر آپ ہمیں سنا دیں گانا سنانا ضروری ہے سر افکورس ہمارے سارے مہمان جتنے بھی لوگ آج تک آئیں اب چلو پھر میں سنا تو دیتا ہوں لیکن آپ نے مائن نہیں کرنا نہیں افکورس سر جس گو آئیڈ جو میری فیلنگ ہے میں وہی گانا سناؤں گا سر بلکل گوھر سے سننا میں تم سے مخاطب ہوں خالد تم سے گوھر سے سننا تو پیار ہے مڈی بات کسی اور کا تجھے چاہتا کوئی اور ہے سر انڈین گانوں کی ممامنت ہے تھوڑی سی کسی اور کی شرپان صاحب کوئی اور گانا سنائیں گے آپ کوئی اور ہے جی ناظین میں بہت بہت شکری آدھا کروں تو پیار ہے آچھا 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 continue کرو مائن نہیں کرنا میں نے تمہیں کہا تھا مائن نہیں کرنا دل کی فیلنگ جی ناظین یہ تھا آج کا شو آہ 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 آہ